بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کی ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون ہم سالف کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون کا کوئسٹن نمبر ون کور کیا اب اس لیکچر میں ہم کوئسٹن نمبر ٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز ہے سکس پوائنٹ ون اور کوئسٹن نمبر ہے ٹو کوئسٹن نمبر ٹو کیا ہے کوئسٹن نمبر ٹو کی سٹیٹمنٹ میں لکھتا ہوں یہاں پر پہلے فائنٹ تا سینٹر آپ نے سینٹر فائنٹ کرنا ہے انڈ ریڈیس اور اس کے علاوہ ریڈیس فائنٹ کرنا ہے آف تی سرکل آف تی سرکل ٹھیک ہے فائنٹ دا سینٹر اینڈ ریڈیس آف تی سرکل ویڈ دا گیون ایکویشن ویڈ دا گیون ایکویشن یعنی کہ ہمیں جو ہے ایکویشن آف سرکل گیون ہے اس میں سے ہم نے اس سرکل کی اس سرکل کا سینٹر اور اس سرکل کا ریڈیس ہم نے فائنٹ کرنا ٹھیک تو اس کوئسٹن نمبر ٹو کے چار پارٹس ہیں اس میں سے دو پارٹس ہم سولف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلا پارٹ سب سے پہلے ہم سولف کرتے ہیں پہلا پارٹ ہے پارٹ نمبر اے پارٹ نمبر اے میں ہمیں جو ہے یعنی کہ جو ایکویشن گیون ہے ایکویشن آف سرکل وہ ہے ایکس سکیر پلس وائی سکیر پلس ٹویلو ایکس مائنس ٹین وائی اس ایکویل ٹو زیرو ٹھیک تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایکویشن گیون ہے سرکل کی اس سرکل کا ہم نے سینٹر پوائنٹ فائنٹ کرنا ہے اور اس کے لابہ ہم نے جو اس ریڈیس فائنٹ کرنا ہے ٹھیک تو آپ کے سامنے جو ایکویشن گیون ہے سرکل کی کیا یہ سٹنڈر فارم میں ہے نہیں سٹنڈر فارم تو ہمارے پاس ہوتی ہے ایکس مائنس اچ کا سکیر پلس وائی مائنس کے کا سکیر ٹھیک ہے ایس اکل ٹو آر سکیر کیا یہ اس فارم میں نظر آرہی آپ کو نہیں یہ پھر سٹینڈر فارم نہیں ہے یہ جمل ایکویشن آئی جنرل فارم میں ہے یعنی کہ جنرل فارم ہر پس کیا ہوتی ہے سرکل کی چلیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جنرل فارم جو سرکل کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے x سکر پلس y سکر پلس 2g x پلس 2f y پلس c is equal to zero ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ اس کو compare کر سکتے ہیں کہ یہ x سکر x سکر ہے ٹھیک ہے یہ y سکر ہے یہاں پر بھی y سکر موجود ہے اب یہاں پر 12x ہے لیکن یہاں جو جنرل فارم میں وہ 2g x ہے مطلب کہ x تو دونوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کا کوفیشنٹ جو ہے وہ 12 ہے یہاں پر کوفیشنٹ کیا ہے 2g یعنی کہ ان دونوں کو اگر آپ compare کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2g equal to 12 ہے ٹھیک ہے اس case میں اس کے علاوہ next term کو ہم compare کرتے ہیں next term کیا ہے minus 10y ہے اور جنرل ہماری equation کی جو یعنی کہ term ہے وہ ہے 2f y ٹھیک ہے ان دونوں کو compare کریں یعنی کہ ان کے variables تو same ہے لیکن coefficient different ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2f جو ہے وہ minus 10 کے equal ہے ٹھیک ہے compare کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا اس کے بعد ہماری جنرل equation میں c موجود ہے ٹھیک ہے تو c اب یہاں پر اوپر جو ہمیں equation of circle given ہے اس میں c کی value نہیں given ٹھیک ہے وہ نہیں given تو مطلب کہ وہ zero ہے ٹھیک ہے c is equal to zero ٹھیک ہے وہ term نہیں ہے تو ہم اسے کہیں گے وہ term is equal to zero ہے تو یہ یعنی کہ ہم نے جو ہے یہاں سے ان دونوں equation کو میں نے یہاں پر general equation لکھی circle کی اور پھر جو ہماری given equation تھی اس کو compare کیا ٹھیک ہے general equation سے اور ہمارے پاس جو یعنی کہ term compare کرنے کے بعد آئی ہیں وہ ہے 2g is equal to 12 اور 2f is equal to minus 10 اور c is equal to zero اب general equation سے اگر میں بات کروں ہم نے جب general equation پڑھی تھی اس وقت ہم نے کہا تھا کہ center جو ہے center of circle center of circle وہ کس کے equal ہوتا ہے center of circle جو ہے center of circle according to ہماری جو general equation ہے ٹھیک ہے وہ equal ہوتا ہے minus g minus f کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس center point ہوتا ہے circle کا according to ہماری general equation of circle کے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو radius ہوتا ہے radius of circle radius of circle جو ہے وہ ہوتا ہے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا فارملاہ ٹھیک ہے g square plus f square minus c کے سکے روٹ کے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم اس سے اب ہمارے پاس اگر g کی value ہو f کی value ہو اور c کی value ہو تو ہم center of circle بھی find out کر سکتے ہیں اور radius of circle بھی find کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو جو ہمارے پاس اوپر equations ہیں 2g is equal to 12 2f is equal to minus 10 and c is equal to zero یہاں سے ہمارے پاس g f اور c کی value آسانی سے آ سکتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ 2g is equal to 12 تو g is equal to 12 by 2 ہو جائے گا مطلب کہ اس کو اگر ہم divide کریں تو g is equal to 6 ہمارے پاس value آ جاتی ہے g کی اسی طرح سے اگر آپ 2f is equal to minus 10 اس equation کی بات کریں تو اس کو میں f کے لئے solve کروں f is equal to minus 10 divided by 2 بنتا ہے جو کہ f is equal to minus 5 کے equal آ جاتا ہے یہ بھی ہمارے پاس یعنی کہ f کی value آ چکی ہے تو c تو already equal to zero مطلب کہ اس کو solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو c کی already value کیا ہے وہ zero ہے تو g f اور c کی values جب ہمارے پاس آ چکی ہیں تو اب ہم اس میں یعنی کہ اپنے جو formulas ہیں یا جو ہم نے لکھی ہوئی تھی کہ circle کا center کس کے equal ہوتا ہے اور radius کس کے equal ہوتا ہے اس میں اگر یہ values put کریں g f اور c کی جہاں پر required ہیں تو ہمارے پاس center بھی آ سکتا ہے اور circle بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو circle کا center center وہ کیا ہوتا ہے minus g minus f اب g کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں اس کی g کی value جو کہ 6 ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ تو minus بھی ہے minus 6 ہو گیا اور f جو ہے minus 5 ہے تو minus into minus is positive اور plus 5 آ جائے گا ٹھیک ہے minus 6,5 جو ہے وہ center of circle ہے جس کی ہمیں equation given ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ center تو ہم نے find کر لیا اس کے بعد ہم نے find کیا کرنا تھا radius find کرنا تھا ٹھیک ہے تو radius پہ آتے ہیں radius جیسا کہ ہم نے پہلے بھی formula لکھا ہے g square plus f square minus c کا square root اب اس میں بھی ہم جو ہے g f اور c کی values put کرتے ہیں ٹھیک ہے values put کرتے ہیں g کی ہے g6 6 کا square f کی value ہے minus 5 minus 5 کا square اور اس کے بعد ہے minus c c کی value آپ کو بتا ہے کہ جو ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے وہ 0 ہے تو minus 0 اور اس کا whole square root اب اس کو find root کرتے ہیں solve کرتے ہیں 36 آجے گا 6 کا square plus اب minus 5 کا square 25 ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں اور minus 0 اس کا square root ٹھیک ہے 36 اور 25 کو آپس میں ہم add کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 61 اور اس کے اوپر square root بھی موجود ہے تو یہاں پر میں square root ڈال دیتا ہوں اب یہ radius ہمارے پاس آ چکا ہے square root of 61 ٹھیک ہے radius بھی ہمارے پاس آ چکا ہے center بھی آ چکا ہے minus 6,5 یہی دو چیزیں ہمیں اس question میں required تھی ٹھیک ہے ہمیں equation of circle given تھی اور ہم نے اس کو general equation of circle سے compare کر کے ہم نے center of circle بھی find کر لیا اور radius of circle بھی find کر لیا تو اس کا ایک اور part ہم یہاں پر solve کر لیتے ہیں سپوز میں ایسا کرتا ہوں کہ part number c پر آتا ہوں part number c میں جو ہمیں equation of circle given ہے وہ ہے x square plus y square minus 6x plus 4y plus 13 is equal to zero ٹھیک ہے یہ ہمیں equation given ہے اگر آپ کو general equation یاد ہے تو آپ اس کو نیچے لکھ لیں ٹھیک ہے x square plus y square plus 2fy plus 2gx x value term پہلی لکھ لکھتے ہیں plus 2gx plus 2fy plus c is equal to zero یہ میں نے general equation بھی ساتھ میں لکھ دی جس طرح سے ہم نے part a میں compare کیا تھا اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم compare کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ coefficients دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے x square کے بھی one ہے تو یہاں پر یہ یعنی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان دونوں کو compare کرنے کی y square بھی سیم ہے اس کے علاوہ x کی terms کو آپ compare کریں تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2g جو ہے وہ equal ہے minus 6 کے ٹھیک ہے x کی terms کو میں نے compare کیا اس کے بعد y terms کو compare کریں تو 2f جو ہے وہ equal آتا ہے 4 کے اور اسی طرح سے constants کو compare کریں تو c equal آ جاتا ہے 13 کے ٹھیک ہے تو یہ compare کیا ہم نے دونوں equations کو ٹھیک ہے جس میں ہمیں x term کو compare کرنے سے ہمیں 2g is equal to minus 6 ملا اور y terms کو compare کرنے سے 2f is equal to 4 ملا اور constants کو compare کرنے سے c is equal to 13 ملا اب پہلی equation سے ہم جو ہے g کی value find out کر سکتے ہیں g is equal to minus 6 divided by 2 آ جائے گا جو کہ equal ہوتا ہے minus 3 کے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس g کی value آ چکی ہے اب ہم جو ہے next equation پر چلتے ہیں جس میں f موجود ہے unknown ٹھیک ہے f کی value ہم find out کر لیتے ہیں f is equal to 4 divided by 2 یعنی کہ f کی value آ جاتی ہے 2 f ہمارے پاس آ چکا ہے اور c تو ہمارے پاس ہمارے پاس 13 ہے ٹھیک ہے اب جب ہمارے پاس gf اور c جو ہے وہ 13 کے equal ہے تو gf c کی values آ چکی ہیں تو اب ہم center بھی find کر سکتے ہیں center of circle اور radius بھی find کر سکتے ہیں center of circle general equation کے مطابق minus g minus f کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ coordinates ہوتے ہیں minus c اور minus f تو ہم یہاں سے center لکھ سکتے ہیں center ہمارے پاس آ جاتا ہے positive 3 and minus 2 یہ center آ جاتا ہے اسی طرح سے radius ہم نے find کرنا ہو تو radius کا فارمولہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں general equation کے مطابق وہ ہے g square plus f square minus c کا square root ٹھیک ہے یہاں پر اب ہم g f اور c کی values put کر دیتے ہیں minus 3 کا square plus f ہے تو 2 کا square minus c جو ہے وہ 13 ہے اس کی value اور اس کے اوپر square root موجود ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں 3 3 is a 9 plus 4 2 to the 4 minus 13 اور اس کا square root اور اس کو آپ اگر solve کریں 13 minus 13 0 کا square root is equal to 0 مطلب کہ ہمارے پاس radius جو ہے وہ equal آیا ہے 0 کے radius equal to 0 کب ہو سکتا ہے radius equal to 0 تب ہوتا ہے کسی بھی circle کا جب وہ circle point circle ہو ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی circle کا radius اگر 0 ہے تو ہم اسے point circle کہیں گے اور point کون سا بنتا ہے یہ center point یہ ہی بنتا ہے 3, minus 2 یہ center point بھی ہے اور radius بھی یعنی کہ 0 ہے تو مطلب کہ circle ہی اتنا سا point circle ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے یہ solve کیا تاکہ آپ کو point circle کا بھی idea ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب ہم جو ہے next question کی طرف آتے ہیں باقی جو دو parts رہ گئے ہیں اس question کے question number 2 کے وہ آپ خود سے کریں گے ٹھیک ہے بالکل same بہت آسان ہے اس میں کوئی آپ کو issue نہیں آئے گا اگر آپ کو یہ دونوں questions یعنی کہ دونوں parts سمجھا چکے ہیں تو question number 3 کی طرف آتے ہیں question number 3 میں جو ہمیں statement given ہے statement ہے write an equation write an equation of circle equation of circle آپ نے لکھنا ہے کب that passes that passes through the given points passes through the given points ھیک ہے ھیک ہے مطلب ہمیں points given ہیں اور circle اس میں سے pass کر رہا ہے تو یا یہ جو بھی points given ہیں وہ circle کی اوپر لائے کر رہے ہیں تو اس circle کی ہم نے equation find کرنی ہے ھیک ہے write an equation of circle ہم نے equation find کرنی ہے circle کی that passes through the given points تو اس question کے بھی 4 points ہیں جس میں سے میں ایک پہلا part solve کرتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے part میں ہمیں جو points given ہیں وہ ہے a point جس کے coordinates ہیں 4,5 اور اسی طرح سے b point جس کے coordinates ہیں minus 4,3 ٹھیک ہے اسی طرح سے c point c point c point کے coordinates ہیں 8,3 یہ تین points میں given ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ circle ان تینوں points میں سے pass کر رہا ہے ٹھیک ہے circle ان تینوں میں سے pass کر رہا ہے مطلب کہ یہ تینوں points circle کی اوپر لائے کر رہے ہیں تو آپ نے اس circle کی equation find کرنی ہے تو کس طرح سے find کریں گے سب سے پہلے تو میں یہاں پر circle بناتا ہوں ٹھیک ہے اس کو graphically سمجھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس question میں اور find کیا کرنا ہے ہمیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک circle ہے اور اس کے اوپر تین points لائے کر رہے ہیں a point a point b point اور c point suppose یہ تین points ہیں ٹھیک ہے a point اور اس کے علاوہ یہاں پر center بھی موجود ہے circle کا اور ہم کہتے ہیں کہ a point اگر یہ ہے تو اس کے coordinates کے ہیں 4,5 اور b point اگر یہ ہے تو اس کے coordinates ہیں minus 4,3 ٹھیک ہے exact میں وہ points نہیں draw کر رہا ان کی location میں بھی کئی اور بنتی ہو لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عظیم کر لیں اگر a point یہاں پر لائے کر رہا ہے b point یہاں پر اور c point جو ہیں اس کے coordinates ہیں 8, minus 3 ٹھیک ہے تو یہ تین points یہاں پر circle کے boundary کے اوپر لائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ center c یہاں پر circle کا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے center میں موجود ہوتا ہے تو اس circle کی equation ہم نے find کرنی ہے تو یہ equation ہم کس طرح سے find کریں گے دیکھیں اگر میں ان تینوں points کو center کے ساتھ join کروں مطلب state line سے اس طرح سے یہ اس طرح سے میں نے اس کو join کیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ center کو میں اس point سے بھی join کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اس center point کو اس point سے بھی join کر دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ جو distance بنتا ہے یہ radius ہے ٹھیک ہے اور c اور b کے درمیان جو distance ہے وہ بھی radius ہے اور c بلکہ ہم اس کو پھر c نہیں کہہ رہتے بلکہ o کہہ دیتے ہیں center point کو ٹھیک ہے کیونکہ c point یہاں پر بھی موجود ہے تو o اور c کے درمیان جو distance ہے وہ بھی radius ہے یہ سب radius کیوں ہیں کیونکہ center point سے لے کر boundary of circle کے درمیان جو distance بنتا ہے وہ radius کلاتا ہے تو یہ تینوں radii ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر تینوں radii ہیں تو مطلب کہ یہ تینوں distances آپس میں equal بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ o a جو distance ہے وہ equal ہوگا o b کے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو o c distance ہے وہ بھی ان کے equal ہوگا اور یہ تینوں distances آپس میں equal ہیں اور یہ radii ہیں مطلب radius کے equal ہیں تو یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں کو میں نے equal لکھا کیونکہ یہ تینوں radius کے equal ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے o a ہم find کر لیتے ہیں o b b find کر سکتے ہیں o c b find کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس o point تو given نہیں ہے ہم اس کو پھر suppose کریں گے o point کے coordinates ہم لے لیتے ہیں خود سے ٹھیک ہے خود سے ہم کس طرح سے لیں گے اس کو h,k ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ center point ہے تو center point general equation کے طابق ہم اس کے coordinates لیتے ہیں h اور k اچھا اب ہم اس کا جو ہے formula distance formula use کر کے یہ distances find کرتے ہیں o a distance چلیں یہاں پر میں دوبارہ لکھتا ہوں کہ o a distance جو ہے وہ o b distance کے equal ہے اور o b distance جو ہے وہ o c distance کے equal ہے اور یہ تینوں distances آپ جو ہیں وہ radius کے equal ہیں تو o a اگر ہم نے find کرنا ہو o a ہم کس طرح سے find کریں گے یہ distance بنتا ہے تو h-4 کا سکر اور k-5 کا سکر h-o کا سکر بلکہ h-4 ہے a point کیونکہ ہمارے اس 4,5 ہے تو h-4 کا سکر plus k-5 کا سکر اور اس کے اوپر سکر اڑی یہ distance formula ہے o اور a کے ترمیان اس طرح سے o b distance جو ہے وہ بھی ہم find کر لیتے ہیں h plus 4 کا سکر ٹھیک ہے plus k plus 3 کا سکر یہ میں نے b point اور o point کے ترمیان distance find کیا اس طرح سے o c کا بھی find کر لیتے ہیں o c کیا ہے h-8 کا سکر plus 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 3 سکر اور اس کے اوپر سکر اڑی یہ distance formula یہاں پہ میں نے اپلائے کیا اور یہ سارے کے سارے radius کے equal ہیں تو equal to میں نے r رکھ دیا اب یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں کہ پہلی دو equations یعنی کہ یہ دو term جو ہیں یہ آپس میں equal ہیں تو اس کو میں الائدہ سے لکھ لیتا ہوں ان کو equal ٹھیک ہے مطلب کہ میں یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ from this equation اس کا کوئی بھی نام لکھ لیں آپ equation number one کہہ دیں ٹھیک ہے from equation one ہم کہہ سکتے ہیں کہ h-4 square plus k-5 square whole square root equal ہے کس کے h-4 square plus k-3 square square whole square hole square ایک equation یہ بن جاتی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو solve کرتے ہیں پہلے تو solve کس طرح سے کریں گے پہلے تو square roots ہمیں ختم کرنے square roots کیسے ختم ہوں گے کہ whole square ہمیں دونوں سائٹس پہ لینا پڑے گا دونوں سائٹس پہ whole square لیتے ہیں تو square root square سے cancer out ہو جاتا ہے اور باقی ہمارے پاس term بچ جاتی ہیں h-4 square plus k-5 square is equal to 2h plus 4 square plus k-3 square اب اس کو ہم solve کریں گے اس کا whole square open کر کے ٹھیک ہے تو h-4 square open کرتے ہیں h square plus 16 minus 8h plus k-5 whole square ہم open کرتے ہیں k square plus 25 minus 10k 10k is equal to اس کا بھی ہم open کر رہتے ہیں ٹھیک ہے h square plus 16 minus 8h plus اب اس کا بھی square open کر رہا ہوں میں k square plus 9 minus 6k ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ solve کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی simplified form میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایکویشن ہمارے پاس بن جاتی ہے h plus k minus 1 is equal to zero ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس simplified form آ جاتی ہے ایکویشن کے اس کو میں ایکویشن number 2 کہہ دیتا ہوں اس کے بعد ایکویشن 1 سے ہم نے کیا کیا ایکویشن 1 میں سے ہم نے پہلی دو ٹرمز کو ایکویل لیا کیونکہ یہ ایکویل ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں سے ایکویشن 1 سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسری دو ٹرمز جو ہیں وہ بھی آپس میں ایکویل ہیں تو ان دونوں کو بھی آپس میں ایکویل رکھ کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے from 1 جو دوسری دو ٹرمز ہیں وہ کیا ہیں h plus 4 کا square h plus 4 کا square plus k plus 3 کا square اور اس کے اوپر ہے square root is equal to h minus 8 کا square h minus 8 کا square plus k plus 3 کا whole square اور اس کے اوپر ہے square root ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ایکویشن number 1 سے لیا اب اس کو بھی ہم solve کرتے ہیں سکر root سکر root سے cancel out ہو گیا اور باقی ٹرمز بچ کی h plus 4 کا square plus k plus 3 کا square ٹھیک ہے is equal to h minus 8 کا square plus k plus 3 کا square اب یہ دو ٹرمز سیم ہیں ٹھیک ہے k plus 3 یہ بھی آپس میں cancel out ہوگی اور ہمارے باقی جو ٹرمز بچ کی ہیں h plus 4 کا square is equal to h minus 8 کا square اب یہاں تو ہمارے پاس k کی ویلی یعنی کہ k کی ٹرم بھی ختم ہوگی یعنی کہ اس ایکویشن سے ہمارے پاس h کی ویلیو نکل آئے گی وہ آپ اس کو square root یعنی کہ whole square open کر کے ٹھیک ہے solve کریں گے تو آپ کے پاس h کی ویلیو جو آئے گی وہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں وہ ہوگی 2 ٹھیک ہے h کی جب ہمارے پاس ویلیو آ چکی ہے تو ہم k کی ویلیو آسانی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ایکویشن نمبر 2 ہے ٹھیک ہے h کی ویلیو ہم اگر ایکویشن نمبر 2 میں put کریں تو میں یہاں پر لکھتا ہوں putting h is equal to 2 in ایکویشن نمبر 2 ٹھیک ہے تو ایکویشن نمبر 2 کیا ہے h minus k ہے میرے خیال میں h plus k minus 1 ہے ٹھیک ہے h plus k minus 1 is equal to 0 تو h کی ویلیو یہاں پر 2 put کرتے ہیں 2 plus k minus 1 is equal to 0 اور یہ بن جاتا ہے k is equal to minus 1 ٹھیک ہے k کی ویلیو بھی ہمارے پاس آ چکی ہے اور اس کی ویلیو بھی ہمارے پاس آ چکی ہے جب ہمارے پاس h اور k کی ویلیوز آ چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ h اور k کس کے کوارڈنیٹس ہیں ہمارے center of circle کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ h کی ویلیو 2 ہے اور k کی ویلیو minus 1 ہے ہمارے پاس center of circle آ چکی ہے center of circle ہمارے پاس آ چکا ہے ہم نے find out کیا کرنا تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ write an equation of circle ٹھیک ہے equation of circle کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو ہمیں center چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے center اور اس کے علاوہ ہمیں radius چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے radius یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں تو ہم equation of circle بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو center تو اب ہمارے پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے جس کے coordinates ہیں two, minus one اب ہم radius بھی find out کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس boundary کے اوپر لائے کرتا ہوا ایک یعنی کہ تین جو ہیں وہ points ہیں کوئی بھی ایک point ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا distance ہم center of circle سے find کر لیں تو ہمارے پاس radius آ جاتا ہے تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ equation number one کو آپ دیکھیں تو یہ بھی radius ہے یہ بھی radius ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی radius ہے کوئی بھی اس میں سے ایک آپ use کریں اور اس میں h اور k کی values put کر دیں تو آپ کے پاس radius آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں first one ہی use کرتا ہوں h minus 4 and k minus 5 radius is equal to h minus 4 کا square and plus k minus 5 کا square ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہے whole square root تو h کی value 2 ہے 2 minus 4 کا square اور k کی value ہمیں پتا ہے minus 1 ہے ہم find out کر چکے ہیں اس کا whole square root اس کا square root تو یہاں سے مرپس r جو آ جاتا ہے اس کو اگر ہم solve کریں تو 2 minus 4 is 2 minus 2 and minus 2 کا square is 4 4 plus minus 6 کا square is 36 یعنی کہ square root of 40 radius equal ہے square root of 40 کے radius آ چکا ہے center آ چکا ہے اب ہم equation of circle find کرتے ہیں finding finding equation of circle at 2 , minus 1 center ہم نے find کیا and radius is equal to square root of 40 okay now we put in standard equation of circle put values standard equation of circle here we write x minus h square plus y minus k square is equal to r square x minus h 2 is 2 plus y minus k here minus 1 plus 1 square is equal to radius square 40 square root whole square okay now we can solve it and equation of circle find out so this is question number 2 and question number 3 which we have solved here okay the rest of the parts as it is question number 3 you can solve it very easily so I will finish this lecture because this lecture has also changed and next lecture we will start from question number 4 5 6 to to to